اسلام علیکم خواتین و عزرات افتاب اقبال آپ کا ہوسٹ اور ہمارا یہ سیگمنٹ ہے گپ شپ ان گزیبو آج اصولی طور پر تو اس سیگمنٹ کو میں نے کنڈکٹ کرنا تھا کیونکہ کوئی مہمان آتے ہیں گیسٹ ان ٹاؤن جس طرح پہلے آپ دیکھتے تھے یہ اسی کی ایک طرح سے موڈیفائیڈ فارم ہے جو ہم ڈگڈگی ڈاٹ کام کے لیے کرتے ہیں لیکن آج ایک کے انتہائی دلچسپ مسہپ ہوا ہے اور وہ یہ کہ مجھے صبح سے بتایا گیا کہ ایک صاحب آپ سے ملنے آئے اور وہ کہتے ہیں جی میں بہت دور سے آیا اور مل کے ہی جاؤں گا تو میں نے کہا کہ میں پھر ریکارڈنگ سے فارغ ہو کے تب ملوں گا اور ان سے پوچھو کہ مجھے فون ہی کر لیتے ہیں کوئی میسج دے دیتے ہیں یا کسی کے ذریعے ہیں انہوں نے کہا جناب میں آپ کا فین ہوں اور میں بس ملنے آیا ہوں صورتحال یہ تھی کہ میرا سٹاف کہتا رہا کہ انہوں نے ایک طرح سے دھرنا دے رکھا ہے کہ وہ ملے بغیر نہیں جائیں گے تو میں نے کہا ملیں ضرور لیکن ہماری ریکارڈنگ جب میں ہے چونکہ اپنا شو ریکارڈ کروا رہا تھا کسی نے میرے کان میں کہہ دیا وہ جو صاحب آئے ہیں وہ ہیدر آباد سے آئے ہیں ہیدر آباد سندھ سے اور وہ اسغر ہے میں نے کہا اسغر خوصو تو نہیں ہے کہ جی وہی ہیں تو اس پر پھر اسغر خوصو صاحب آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی خواتین و عزرات آپ میرے ساتھ شریک ہوں گے اس بات میں اور اگری کریں گے کہ اسغر خوصو کوئی چھوٹا اور معمولی نام نہیں ہے ایک بڑا نام ہے عوامی اور فوق ایلیمنٹ کا استعارہ اگر سرزمین مہران سے آج اگر کوئی اور ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسغر خوصو کیونکہ یہ اتنا پاپلر ہے اتنی محبت کرتا ہے اپنے ویورز کے ساتھ اور اتنی محبت اس کے ویورز اس کے ساتھ کرتے ہیں کہ رکشے میں بیٹھ کر بھی لیموسن کا مزا دیتا ہے تو آج جو کنفیوجن تھا وہ یہ کہ میں نے صرف کسی سے ملنا ہے کوئی بات چیت نہیں کرنی بات چیت اب ساری کی ساری موصوف کریں گے میں صرف ان کے سوالوں کا جواب دوں گا اسغر خوصو صاحب شکریہ اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا یہ انتہائی خوبصورت اجرک جو آپ میرے لیے لے کر آئے ہیں میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا یہ ہمارے سندھ کا کلچر ہے سائن تو میں نے بولا دھرنا تو اپنی جگہ پہ ہے یہ واحد میرا دھرنا رہا جس میں میرے کوئی کھانا پینا مل رہا تھا میں نے بولا خوصو بھائی اگر سائن نہیں مل رہے مولا کرے نئے ملے تو اچھا ہے کہ میں یہی رہوں یہی رہوں اور کھانے کا بڑا پیکیج تھا آپ جب تشریف لائیں میرا یہ سٹوڈیو میرا فارم آوس میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے سر میں آپ کا بڑا پین ہوں سمجھے کہ سندھی میں بولتے ہیں ڈنڈے والا پکھا ہوں پروگرام آپ کے ہم سب دیکھتے سائن ایک سیکنڈ کے لیے یہ قوم ہسنے کے لیے پریشان ہے ترستی ہے سائن ہسی بہت علاج ہے اور میں خوصو صاحب آپ کا جو قدردان ہو نا وہ خصوصی طور پر اس لیے کہ آپ ایک بڑی سنجیدہ بات ہلکے پھل کے انداز سے کر دیتے ہیں اپنے عوامی سے انداز میں کر دیتے ہیں اور میں دیکھ کے حران رہ جاتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ آپ کی فالوئنگ اتنی ہے اور میں درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ ہمارے برینڈ امبیسڈر بنیں ڈگڈگی کے بھی اور آپ نیوز کے انڈس نیوز کے ابھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی وارداتوں کو میں ٹرانسلیٹ کر کے انگریزی میں اپنے انگریزی چینل کے ذریعے ملک سے باہر پہنچاؤں وہ جو ڈرم ہے نا سر یہ ڈرم نہیں ہے امریکہ کا صدر ڈرم ڈرم اچھا یہ تھوڑا ڈرگا نام ہے نا سر میرے کو آ نہیں رہا تو میں اس کو شارٹ میں لے رہا ہوں تو جب میں یہ انگلیس میں میں جب ٹرانسلیٹ ہوں گا نا تو وہ ڈرم میرے کو بس ٹی وی لگا کے بیٹھے گا سارے امریکہ کے کام چھوڑ دے گا یہ امید ہے میری آپ کا سٹیک کیسا رہا یہ میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ کا لاہور میں سٹیک کیسا رہا آپ کو لاہور کیسا لگا لاہوری کیسے لگے جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا میں نے تو لوڈ شیٹنگ دیکھی نہیں نہیں بھئی لوڈ شیٹنگ اب بھی ہوتی ہے آپ یقین کیجئے اس وقت بھی اس وقت رائٹ ناو یہ جو لائٹ ہے یہ جنریٹر کی لائٹ وہ جنریٹر کا آواز بھی آ رہا ہے آواز بھی جو آ رہا ہے وہ جنریٹر کا اسی سے اندازہ کر لیں گی آج صبح ہماری ایک بجے سے لائٹ گئی ہوئی تقریباً پانچ چھے بجے شام آئی ہے اور ہم ترور آوٹ جنریٹروں پہ چلتے رہے ہیں تین گھنٹے کے بعد آئی تو ہے نا سر ہمارے پاس تو سندھ میں پندرہ کلاک نہیں ہے بیس بیس گھنٹے نہیں ہے ہمارے ہم بھی یہ جو دور افتادہ ڈسٹرکس ہیں جس کے قریب سے اب آپ پنجاب جب انٹر ہوتے ہیں تو راجنپور جامپور کے علاقے ہیں وہاں اب بھی بارہ بارہ چودہ چودہ ٹھارا ٹھارا گھنٹے خبریں آتی ہیں میں تو صحیح لاؤر میں آیا ہوں جب سے آیا ہوں بارے سے شروع ہے سب بولے خوصو بھائی آپ کا پاؤں جو ہے نا وہ بھاری نہیں ہے آپ صدورے ہو صدورے کم آپ بھاگے والے ہو تو آج میں جو صبح کو گیا سہیں وہ میرے جو قد ہے نا اس سے ڈگے گلاس تھے لسی کے تو میں نے جب لسی پی تو صحیح ایسے سمجھو کہ میں نے زینیکس ٹیبلیڈ کا پتہ کھا لیا یہ نان الکولک بیر جو ہے اس سے اچھی اور کوئی نہیں ہو سکتے یہ تو قدرتی نشہ ہے نا صحیح آپ نے مزہ لینا ہے نا شاندار گہوں کی روٹی کھائیں تھوڑا سا اس پہ مکھن لگا کے اچار کے ساتھ کھائیں ایک لسی کا گلاس سارے نشے ہیں اچھا لسی ہماری پنجاب کی اور اچار شکار پر کا اچار شکار پر کا آئیں کیک بمبئی بیکری کا ہیدر آباد سائی میرے کو یہ پتہ ہوتا نا کہ دھرنے کے بعد آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو میں کیک لے کے آتا نہیں تھانکیو بری مچ لاسٹ ٹائم میں یہ کیک کھایا تھا میں سائی عاصف زرداری کے ہاں گیا تھا ان کے والد صاحب کی تازیت کرنے ہم چار دوست تھے ہمارے دوست تھے اکبال زر ڈیمد اپنے جہاز پہ ہمیں لے گئے تو انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ اپنے جام شورو جو کا فیلڈ ہے وہاں سے کس سے کہا کہ بھی تم جاؤ اور بومبے بیکرز سے ہمارے دوستوں کے لئے تو جب ہم آئے تو ہمیں دو دو ڈبے اس کیک کے دیئے گئے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ بھٹو صاحب کا فیورٹ کیک ہوتا سائی بس وہ تو اس کوئی ایک برانڈ ہے ہم آپ کو ساکے کی برفی یہاں سے دے کے بھیجیں گے یہ میرے گاؤں سے ہے جہاں میں رہتا ہوں اور ساکہ ایک عام سا نام سٹریٹ کا نام لیکن اس نے بڑے بڑوں کی یوں سمجھے برفی بند کر کے رکھ دی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ملاقات یہاں ہمارے چینل کے دوستوں کے ساتھ آپ مین چینل میں بھی گئے ہوں گے جہاں سے تو ہمارے انکرز کے ساتھ ہوسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات رہی وہ چائنیز ہوسٹ کے ساتھ آپ کا کوئی آج کل بڑا پیر بنا ہوا ہے بڑا آپ کا ایک نام نہاد ماشقہ مشہور ہوا وہ کیا معاملہ تھا پہلے میں نے اس سے بات کی اس کو بتایا پاکستان کے چارے صوبوں کے اس کو میں نے بتایا کہ یہ ہمارے چاروں صوبے ہیں پاکستان کی جان ہیں جب میں نے اس کو آخری میں بولا کہ میں آپ اسے پیار ہو گیا اس نے میرے کو بولا آپ کو ماں بین نہیں اس کی طرح پر مہنگ ہو گیا کہ یہ تو سب بولیاں جان رہی ہے اس سے پہلے آپ جتنے مزاک کرتے رہے اس کو پتا تھا وہ بڑی اچھی وہ پروفیسر بھی ہے اور اداکارہ بھی ہے وہ سب کچھ سنتی رہی اور امپریشن یہی دیتی رہی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو یہ خیال کیسے آیا میرا سوال ہے آپ سے ایک پیج بنایا پھر اپنی فالوئنگ بنائی پھر اب تو آپ ایک برینڈ بنے ہو ہیں باقاعدہ آپ کی کچھ ساڑھے چار لاکھ کے قریب آپ کے فالورز ہیں میرے سر پیج پہ فیس بک پہ بچپن سے پھن تڑپتا تھا گاؤں میں گوٹھوں میں شادیوں میں ریلیوں میں بسوں میں مشکری کرتا تھا پھر میں گاؤں میں اسٹے شو ڈرامے بھی کرتا تھا ایک دفعہ میں نے اسٹے شو ڈرامے کی لیے چندہ لینے گیا شہر میں بڑی گالیاں پڑی بھیک مانگ رہے ہو تنگ کر رہے ہو میں کبھی مایوس نہیں ہوا ایک دفعہ میں نے اسٹے شو ڈرامے کیا سہیں میرے پاس وہ ٹیبلز نہیں تھے بجیڈ نہیں تھی پھر ادھر جو گاؤں میں پارک تھا اس کے نزدی کے خراب بس کھڑی ہوئی تھی پنچر تھی وہ تو اس کی چھت پہ چڑ گیا میں نے بولا ڈراما کرنا ہے اچھا بہ چھت پہ چڑ کے میں نے ان سب کو تفری بفری کرائی پھر اس کے بعد میں آستا آستا میرے کو جنون شونک تھا میں ٹی وی پہ آؤں چینلوں پہ آئے دھکے بکے کھائے پھر ایک دفعہ جب میرے کو ٹی وی پہ لائے تو میں نے گاؤں میں پھون کر دی بابا میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں اید نماز پڑھ کے سب میرے کو دیکھنا جو نہیں دیکھے گا اس کو خدا کی مار پڑے گی دیکھنا سب نے انتظار کیا میں جب ٹی وی پہ پروگرام کر کے میں نے جب گاؤں پھون کی بابا میرے کو دیکھا بولا ادھر بجلی نہیں ہے اڑھر میں نے بولا یہ کیا ہوا سہی مگر پھر جب میں نے شوشل میڈیا بسائی نا ابھی یہ دور ہو گیا ہے کہ آپ کسی گڑھ گاڑے والے کو کھوتے گاڑی آلوں کو بول گئے نا بابا دو سیمڑ کی بھوریا لے کے آؤ تو وہ بولتا ہے واتس اپ لوکیشن سینڈ کرو ہاں ہاں میں نے فیسیبوک کی آئی ڈی بنائی پڑھا لکا نہیں ہوں بلکل نہیں پڑھے لکھیا خدا نے سولے فلم کی شوٹنگ کرتا تھا اوہ سا بھا وہ سارے ٹیچر بھاگ جاتے تھے ابھی جب میں کسی بھی ایمینڈ میں جاتا ہوں تو ادھر ہاتھ جوڑ کے میسیج دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچے پڑھاؤ خون کے آسور ہوتا ہوں کہ کاش میں پڑھا لکھا ہوتا تو اور اویرنس آتی آپ نے یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم اپنی آرڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اصغر خوصو نے چٹہ انپڑ ہونے کے باوجود خواتین حضرات دنیا کو آگے لگا لیا ایک میلین کے قریب ان کے چاہنے والے ان کے فالورز دنیا کے ہر خطے موجود ہیں تو ذرا تصور کیجئے کہ یہی اصغر خوصو اگر پڑھا لکھا ہوتا پی ایچ ڈی ہوتا ماسٹرز ہی ہوتا تو یہ دنیا ادھر کی ادھر کر دیتا اس آج کی گفتگو کا لبے لباب یہی ہے میسج یہی ہے کہ چاہے آپ کو کچھ کرنا پڑے کچھ بھی فور گو کرنا پڑے تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ ضرور کیجئے کیونکہ تعلیم ہے تو دنیا ہے اس کے بغیر ہر کوئی اصغر خوصو نہیں ہوتا یہ تو لکی انسان ہے کہ تعلیم کے بغیر بھی دنیا کو آگے لگا رکھا ہے اصغر خوصو بہت شکری آپ کی میں تشریف آفری کا